سی فوڈ تو پہلے آپ اللہ کے بندوں ڈکشنی تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے گی سے ہیں قرآن جو کہتا ہے سورة المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے جو سمندر کا ریائشی ہے کچھوہ سمندر کا ریائشی نہیں ہے وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے پیورلی ویل مچھلی حالانکہ انفی ویل مچھلی کو رام کہتے ہیں وہ تو ویل مچھلی کو لال نہیں ماننے کے لیے تیار جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ابو عبیدہ نے جرائے ایک جہاد کے دوران کچھ سابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی پندرہ دن تک وہ کھاتے رہے اور سابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی دو پسلیاں جو جوڑی جائیں وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا وہ اس سے بھی اونچی تھی اتنی بڑی کونسی مچھلی ہو سکتی ہے ویل آپ تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے اب انفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی یہ دیس کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں ویل مچھلی تو محمل ہے اور محمل حرام ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مچھلی آئی نہیں یہ تو محمل ہے ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو بیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کونسی تھی آپ تو میں بتا دیا ہے اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ آتی ہی ہو سکتا ہے آپ کہے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معظوم کیوئی بلی ہے دیکھو کتنا بزرگاں دا اور علماء دا مزاک اڑا رہے ہیں تو اسی واپس بھی جانا ہے یہ صحیح ورطہ انہوں مسٹرنڈے کہندے ہیں نا ہو مسٹرنڈ سمندری کتا کونسا ہی آیا مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے پانچ منٹ بعد بار جاتے ہیں کچھ پانچ گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں ایون ویل مچھلی آٹھ اٹھ اٹھ دس دس گھنٹے وہ دیکھتے نہیں گوھر ہے اس کے اور بالٹییں پھینکتے رہتے ہیں پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ مرتی نہیں ہے کیکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے صاحب تو اسی تکھا دے بھی ہوئی نا کیکڑے ان کے بڑا تجربہ ہے اچھا ایک بات بتائیں یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشز سے ہو بزرگوں نے تو قرآن عدیس میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں اور بزرگ بھی ایک فقہ انفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں تو شافی تو کھاتے ہیں اسی دور کہتے ہیں دیکھیں نا جب ہم ان کو کہتے ہیں انڈونیشن ملیشن جو ہیں یہ شافی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ ماس جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑاو ہے ہاں سارے آپ آس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلوں کا رولہ نہ ہوں دا ہے انہوں بھی اسی انفی کار لینے اور انہوں نے کیتے ہیں بنگالی انہوں نے کیتے ہیں بیسے اشکین کریں بنگالیوں کے سامنے آپ اپنا مقدمہ رکھیں ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ اور آپ یہ مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو انفریکہ انفی کو ختم کر دیں گے ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ نہ دیجیگا نا کہ بنگالی دیش کے چیف جسس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں یہ شامل کر لیں سنیام حکومتی لیول پہ بیل مچھلی تو پانچ میں چھتے ٹیٹری بڑتی ہے دوبارہ پانچ میں ڈالیں تو وہ ڈال پڑتی ہے پیورلی جو سمندر کا جانور ہے وہ آدال ہے جو پر صحیح بخاری میں وجود ہے کہ ابو بیدہ ابن اجراد کو جب ایک جانوری بہیم کے لیے روانہ کیا گیا تو بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے آگئی اور وہ صحابہ اکرام کتنے دن تک کھاتے رہے اور کہا جب ان کی دو پس نیے جوڑی نا ہیوں تو ایک ہون سوار پک اس کے لیچے سے گزر گلتا تھا جب ہم یہ ہنوڑ یو کور اتاقتے ہو کہ یار اتنی بڑی مچھلی تو ویل مچھلی ہو سکتی ہے اور آپ کو کہتے ہیں تو ویل مچھلی ایسی راہم ہے یہ میبل ہے ٹکا تو کہتے ہیں نہیں کوئی ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کریں کہ پاہیئے سائنس میں تلاش کر لیں ہر ماڑی چندے میں ویل مچھلی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال کر دی ہے اتھر قرآن میں جی قرآن میں لکھا ہے زبیحہ تو ہے ہی نہیں ہے نا سمندر کے مردار کے لیے سمندر کا مردار بھی حلال ہے جی 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 زبا کا تو چکر ہی نہیں ہے ویسے سورہ المائدہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے لیکن سمندر کے مردار کو قرآن نے کہہ دیا حلال ہے تو اس کو زبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھے اس کو سمندری جانور ہے نا کہ قرآن مجید میں بلکہ ایون کے حدیث میں بھی کئی دیفرنسیئیشن نہیں ہے بہت سارے ایسے سمندری جانور ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے نقصان دے ہیں جیسے جیلی فیش ہے سٹار فیش ہے تو قرآن مجید نے تو الٹی میٹلی ان سب کو ایک ہی سرکل میں ان کو حلال قرار دیا تو ہم کیسے دیفرنسیئیٹ کریں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیکڑا حلال ہے بہت سارے کہتے ہیں حرام ہے بہت کم ہوں گے لیکن قرآن کی دریل مجود ہے حلال ہے جینگا مچھلی بھی حلال ہے باقی رہ گئے جیلی فیش یہ باقی الحمدللہ ساڑھے بزرگیاں دے زمانے جیلی فیش دریافت بھی کونی سی ہوئی ہوئی چونکہ بزرگیاں کو سائنس دائل نہیں سی اللہ نے بھی انتظار کی تا کہ سائنس دائل مائے گا لوگ خود جج کرن گے تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بکری گائے اگر ان میں بھی کوئی ایسی بیماریاں آ جائیں جس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہو تو آپ لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یہ آپ نہ کھائیں حرام کے اعتبار سے نہیں جیلی فیش میں بھی اگر کسی ایک خاص پورشن کے اندر کوئی پائیزن پائے جاتا ہے اس کو ریموف کر کے باقی چیز کھا لی جائے لوگ تو سام بھی کھا رہے ہیں دم کاٹ دیں اور حالا کے سام تو حرام ہے اور دم کاٹ دیں تو باقی بیچ والا حرام ہے تو اس طرح جیلی فیش بھی یا اس قسم کی جو چیزیں جن میں پائیزن والی چیزیں وہ ریموف کر کے آپ باقی کھائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترقیب کہتے ہیں جی وہ کتبین پر نماز کا مسئلہ تو مسئلہ اسی طرح میں اٹھا ہے جب مطلب سائنس ترقی کر گیا چوبیس گھنٹے کے دن رات بن گیا تو اسی کو ٹینچن نہیں دیو موسیقا 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 موسیقی